اگر بھارت کا سمویدھان لاغو نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم کہیں وہیں اپنے علاقے میں گائے بہنس چڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب گیتہ قرآن لکھے ان کے لیے سب سے بڑی اہمیت گیتہ قرآن کی ہوگی کسی کو اپنے دھرم کی کتاب کی ہوگی مگر اس دیش کا کوئی اگر سچا ناغرک ہے تو ان سب کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کی ہوگی تو بھارت کے سمویدھان کی ہوگی اور بھارت کا سمویدھان ایک ایسا سمویدھان اس سمویدھان کے سب سے خوبصورت بات دیکھئے کہ یہ بھارت کا سمویدھان ان کے بھی کام آ جاتا ہے جو دل سے بھارت کے سمویدھان کو نہیں مانتے کہ بھارت کے سمویدھان کو بار بار پڑھنے سے آپ کا کشت ضرور دور ہو سکتا ہے اور آپ اس جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں OBC کے ہتھ کے لیے جو کمیشن گٹھت کرنا ہے وہ نہیں بنایا جا رہا ہے جس سے OBC کا کلیان نہیں ہو رہا ہے اس سے ناراج ہو کر ڈاکٹر رمبیٹ کر نے منتی منتل سے استیفات دیا اس دیش کے پردان منتری جب ودیش میں جاتے ہیں تو دونوں باہیں فیلا کر کہتے ہیں کہ میں یدھ کے دیش سے نہیں بدھ کے دیش سے آیا ہوں اور جب بھارت لوڑتے ہیں تو بدھ کے خلاف یدھ چھڑے ہوئے ہیں اس بات کو ناکپور سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے اس سمبیدھان کا ہم نے لاب لیا ہے آج بچانے کی باری آئی تو ہم اپنا پریوار بچا رہے ہیں ہم اپنی نوکری بچا رہے ہیں ہم اپنی زندگی بچا رہے ہیں جائے بھیم وہ بھی بول رہے ہیں جو ان کی شرر میں کھڑے ہو کر اپنے اندولن کو پیچ دیں شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے سمبیدھان دیوست سمار ہو رکھا ہے اور سمبیدھان دیوست سمار ہو جس بلڈنگ میں ہو رہا ہے جس بھون میں ہو رہا ہے اس کا نام ہی بابا ساپ ڈاکٹر بھیم راوم بٹکر انٹرنیشنل سنٹر ہے تو اسی کو ہمارے ہندی میں کہاوت کہی گئی ہے سونے پر سوہاگا بابا ساپ کو یاد کرنا ہے بابا ساپ کے نام کے بھون میں یاد کرنا ہے اور ان کے سب سے شاندار کام بھارت کے سمبیدھان پر بات کرنی ہے تو یہ ایک اتحاسک موقع ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے سب سے شروعات میں ہی بات چیت کے یہ قبول نامہ جو میں بہت شدد سے ہر بار 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 قبول کرتا ہوں کہ میں اترپدیش کے پوروانچل کے ایک زلِ آزم گڑھ کا رہنے والا ایک کسان گریب سامانے پریوار کا ایک وقتی جو شاید وہیں کہیں گائے بھینس چرائیا کرتا ہوگا کیونکہ اس کے پورکھے وہیں کام کیا کرتے تھے لیکن ہمارے ہاتھ سے کھیتی کسانی کے اوجار چھین کر گائے بھینس چرانا چھوڑ کر ہمارے گھر والوں نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہاتھ میں کلم اور کتاب دی اور یہاں تک پہنچے تو اکثر یہ لگتا تھا کہ گھر والوں کی محنت سے ان کی قربانی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ٹھیک بھی ہے مگر جب خود کو جانا اپنا اتحاظ جانا تو یہ قبول کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی گھر والے چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے آگے بڑھیں مگر جانے کتنی پیڑھیاں قربان ہو گئیں آج ہم یہاں ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ اس دیش میں بھارت کا سمویدھان اور منڈل کمیشن لاغو ہے اگر بھارت کا سمویدھان لاغو نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم کہیں وہیں اپنے علاقے میں گائے بھینس چرارے ہوتے ہیں یہیں سے میری شروعات ہے سمویدھان دیوست کو یاد کرنے کے سمویدھان نے ہمیں انسان کا درجہ دیا ہمیں برابری پر لاکر کھڑا کیا اور سمویدھان کو ہم یہاں سے یاد کرتے ہیں کبھی فرصت ملے تو پڑھنا مجھے کبھی فرصت ملے تو پڑھنا مجھے میں تمہاری بے مصال اُلجھنوں کا سمادھان ہوں میں بھارت کا سمویدھان ہوں اصل میں جب بھی ہم بھارت کے سمویدھان کو یاد کرتے ہیں کچھ لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب گیتہ قرآن لکھی ان کے لئے سب سے بڑی اہمیت گیتہ قرآن کی ہوگی کسی کو اپنے دھرم کی کتاب کی ہوگی مگر اس دیش کا کوئی اگر سچا ناغرک ہے تو ان سب کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کی ہوگی تو بھارت کے سمویدھان کی ہوگی کیونکہ بھارت کا سمویدھان ہی انہیں گیتہ اور قرآن کی بھی ماننے کی اجازت دیتا ہے یہ بہت گہری بات ہے اور بھارت کا سمویدھان ایک ایسا سمویدھان اس سمویدھان کی سب سے خوبصورت بات دیکھئے کہ یہ بھارت کا سمویدھان انہ کے بھی کام آ جاتا ہے جو دل سے بھارت کے سمویدھان کو نہیں مانتے ہیں یہ ان کی بھی مدد کرتا ہے اور اس لئے ہم اس سمویدھان کو بہت شدد سے یاد کرتے ہیں اور اس لئے ہم اسے پوجنے کی نہیں اسے پڑھنے سمجھنے اور جینے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہم بھارت کے سمویدھان کو سب سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور آج جو وشہ آپ نے اس پورے آیوجن میں میری باتچیت کے لئے رکھا ہے وہ بھارتی سمویدھان چی پرستاوکا یعنی بھارت کے سمویدھان کی پرستاونا اور میرے آگے یہ لگا ہوا ہے وہی پرستاونا ہم نے شپت لے اس پرستاونا کی یہ وہ واقع ہے جسے بار بار دہرانہ ہوگا میں ہندی ساحیت کا ویدیارتی ہو ہمارے ایک قوی ہیں جن کو لے کر بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے رامچریت مانس لکھا ہے باقی چھوڑ دیتے ہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں اس کتاب میں لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا بار بار اگر آپ پارٹ کریں گے تو آپ کے جیون کا کشٹ دور ہو جائے گا اور آپ کو موکش ملے گا مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے جیون کا کشٹ دور ہوتا ہے کی نہیں موکش ملتا ہے کی نہیں مگر مجھے یہ بھروسہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان کو بار بار پڑھنے سے آپ کا کشٹ جرور دور ہو سکتا ہے اور آپ اس جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کی جرورت ہے پوجنے کی جرورت نہیں ہے ہمارے پرکھے انہوں نے کتاب لکھے اور میں سب سے پہلے اپنی باتچیت کے شروعات میں ایک بہت دلچسپ پرسنگ یاد کرنا چاہتا ہوں سمویدھان سبھا کی بہث کا ہمارے پرکھے جس کا 6 دسمبر پر نرمان دیوست آنے والا ہے چند روج بعد وہ دن جو اصل میں دکھ دیتا ہے جس نے ہم سے بہت کم وقت کے محلت دے کر کے ہمارے پرکھے کو ہم سے چھین لیا وہ 6 دسمبر اور 26 نومبر کے بیچ میں آج کا کارکم ہو رہا ہے اسلم سمویدھان کو بھی یاد کریں گے اور اپنے پرکھے کو بھی یاد کریں گے جس کا رشتہ گہرا ہے بھارت کے سمویدھان سے پڑھنے گئے تو سکول سے باہر بٹھا دیا ان کے سکشک نے ان سے جاتی پوچھ کر کے بھید بھاؤ کیا بال من کے بابا صاحب گھر لوٹے ماں سے پوچھا کہ یہ کیوں ہمیں پڑھنے کا عدھکار نہیں ماں نے کہا کیونکہ ہم ان کے نیچی جاتی میں آتے ہیں بچے نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا کیسے پتا کہ ہم کس جاتی میں آتے ہیں ماں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم سب چھوٹی جاتی نیچی جاتی سے آتے ہیں اور بچے نے کہا کہ ماں کتاب میں تو گلت بھی لکھا ہو سکتا ہے مجھے موقع ملے گا تو میں اس کتاب کو بدل دوں گا اور ایسے کتاب لکھوں گا جس میں انسان انسان برابر ہوں گے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا اور اس کتاب کا نام ہے بھارت کا سمویدھان اس لئے ہم اپنے پرکھے کو یاد کرتے ہیں ایسے لئے ہم انہیں یاد کرتے ہیں کہ جسے پڑھنے سے باہر بٹھایا اس نے بتیش ڈگرییاں حاصل کر لی ودیش میں پڑھائی کی چار چار پی اچ ڈی کی ڈگری ابھی ہمارے سمبودھان میں ہمارے پریچے میں آدھرڑی یہ جو بول رہے تھے کہ میرے نام کے آگے ڈاکٹر پہلے لگا ہوا ہے تو جب میرے نام کے پہلے ڈاکٹر لگا سر تو گاؤں میں گیا تو لوگ اپنا سردرد کا علاج کی دوا پوچھنے لگے تھے تو ہم نے کہا دیکھو بھائی اس چاریرک بیماری کے علاج کی دوا کا ڈاکٹر تو دوسرا ہے ہم تو سماج کی بیماری کی علاج کی دوا کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اس لئے ہم ڈاکٹر ان فیلوسفی ہیں ہم سماج کے بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہمارا پروفیشن بھی سکھ چکا ہے اس لئے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پورکھے کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا پھر بھی اس نے کلم نہیں چھوڑی 32 ڈگریوں چار چار پی اچ ڈی کی ڈگری اور ایک بھی ڈگری فیک ڈگری نہیں تھی اشارے میں سمجھ جائی ہے ساری ڈگری اوریجنل تھی یہ نہیں تھا کہ کوئی ڈگری مانگے تو اوریجنل ڈگریوں ہونے اور اور قابلیت ایسی کہ انہوں نے اپنے ہونر اور قابلیت سے جب بھارت کا سمجھان بننے کی پرکریہ شروع ہوئی اور چنا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ احسان کر دیا کسے نے بابا صاحب ڈکٹر بھیم راو مبیٹکر کو سمجھان کی پراروب سمیتی کا دیکش بنا کر مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ان سے زیادہ قابل اور ہنرمند دوسرا کوئی تھا ہی نہیں جو سمجھان سبا کی پراروب سمیتی کا دیکش بنایا جاتے ہیں اتنے پڑے لکھے اتنے ہنرمند تھے میں گیا ہوں اس جگہ گجرات کے سیا جی باگ بڑودرا میں پرانے لوگ جانتے ہوں گے بابا صاحب لوٹ کر آئے تو نوکری کرنے گئے اور نوکری بھی آفیسر رینکے تھے پڑھ کر آئے تھے اپنی قابلیت سے وہ نوکری جس کا وعدہ تھا وہ کرنے گئے چپراسی فائل فیک کر دیا کرتا تھا پینے کا پانی الگ اور اپمان اتنا زلالت اتنی رہنے کا گھر نہیں دیا جاتی دیکھ کر اور جب اتنا سب کچھ ہوا ایک جب جب بہت زیادہ یہ اتیچار بڑھا بابا صاحب ٹوٹ گئے واپس لوٹنے کے لئے ٹرین پکڑنے آئے تو آج بھی وہ جگہ ہے سنکلپ بھومی جہاں بیٹھ کر وہ روئے تھے میں گیا ہوں اس جگہ پر بابا صاحب ہم بیٹھ کر کا اتنا اپمان اگر وہ دیش چھوڑ کر بھاگنے والے ہوتے تو اتنی ڈگرییاں تھیں کسی بھی دیش میں جاتے کلاس ون کی نوکری ہوتی کوئی جاتی پوچھ کر بھید بھاؤ نہیں کرتا شان سے زندگی جیتے کہ یہ ملک رہنے لائک نہیں ہے اتنا پڑھ لک کر آئے تب بھی یہ جاتی بات کرتے ہیں وہ دیش چھوڑ کر چلے گئے ہوتے مگر ہمارے پورکوں کا اتحاس یہ ہے وہ بھاگنے والے نہیں وہ بدلنے والے تھے وہاں انہوں نے سنکلپ لیا کہ میں اتنا پڑھ کے لوٹا ہوں تو میرے ساتھ اتنا بھید بھاؤ میرے سماج کے ساتھ کتنا بھید بھاؤ ہوگا وہیں سنکلپ لیا کہ اب اس ملک میں رہ کر اس ملک کی بہتری کے لیے تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے سماج کو اس اپمان سے مکت کرنے کا بیڑا نہ اٹھا لوں اس لئے اس جگہ کو سنکلپ بھومی کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے اور اس سنکلپ کو میں یاد کرنا چاہتا اور اس سنکلپ کی پرڈی تھی جو سمویدھان تک کی یاد ترہ پہنچی آزاد ہوا بھارت تو اس دیش میں اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کر دی اچانک بڑھ گئی تو جب دیش آزاد ہوا تو کوشش یہ کی گئی کہ بابا ساپ کو گائب کر دیا جائے یہ حقیقت ہے اس دیش کے بابا ساپ کا پورا لکھا ہوا کب پرکاشت ہوا انیس سو اسی کے آس پاس جس کا آزادی میں پورا یوگدان بھی نہ ہو جس کے دل میں دھرم زیادہ بڑا اہمیت رکھتا ہو جن لوگوں نے اس دیش میں یہ لکھا ہے مہراشت کے لوگوں آپ کی بھاشا میں آپ ہی کے بیچ کے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ کنبی کسان تیلی کمھار سنسد میں بیٹھ کر کیا کریں گے ان لوگوں کو تو اس دیش میں پڑھایا گیا کہ وہ آزادی کی لڑائی کے دیوانے تھے وہ راشت بھکت تھے جن کے دل میں دھرم زیادہ بڑا تھا وہ بھی دیش بھکت پڑھائے گئے اور جنہوں نے اس ملک کے قربانے کے لئے کیا کیا نہیں سہا ان کی کتابیں نہیں چھپی گئیں بابا صاحب کو بھارت رتن کب ملا انیس سو نبے میں آ کر ملا سنیوکت مورچہ کی سرکار وشنات پرتاب سنگھ کی سرکار منورکان شری رام کا اندولن اور اس سب کی پڑھت میں بابا صاحب کو بھارت رتن دینے میں اس دیش کی آزادی کے چالیس سال گجر گئے مگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کے بھارت رتن کے محتاج نہیں تھے ڈاکٹر امبیٹ کر وہ اپنے ہنر اور اپنی قابلیت سے بھارت رتن ہی نہیں وشو رتن بن چکے تھے بس وقت تھا لوگوں کو پہچاننے کا تو اس طرح کا اتحاس اس دیش کا ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کلم اور کتاب آئی تو ہم نے پڑھا آئے اپنا اتحاس کیوں ڈاکٹر امبیٹ کر کا پورا پرکاشن چالیس سال لگ گئے پرکاشت ہونے میں ان کے چودہ اپریل کو راشتری اوکاش گھوشت کب ہوا 1990 میں ان کو بھارت رتن کب ملا 1990 میں اور لمبے سمیں تک جب امبیٹ کر کو مٹا نہیں پائے تو کوشش میں لگ گئے کہ انہیں کیول دلتوں کا نیتہ بتا دیا جائے گویا ڈاکٹر امبیٹ کر کا OBC کی مکتی میں کوئی یوگدان نہ ہو تب ہم جیسے لوگوں نے پڑھا اور ہمارے لوگوں نے دیش اور دنیا کو یہ بات سمجھائی دیش کے OBC کو یہ بات سمجھائی کہ انو چھت پندرہ چار انو چھت سولہ چار انو چھت تین سو چالیس جس میں OBC کو حق ملا وہ بابا ساہب نے جوڑا اور اس سے مہتپون بات جب منتری منڈل سے استیفہ دیا تو ہندو کوٹ بل کے بعد سب سے مہتپون وجہ یہ بتائی کہ OBC کے ہت کے لیے جو کمیشن گھٹھت کرنا ہے وہ نہیں بنایا جا رہا ہے جس سے OBC کا کلیان نہیں ہو رہا ہے اس سے ناراج ہو کر ڈاکٹر امبیٹ کر نے منتری منڈل سے استیفہ دیا پھر بھی اس دیش میں یہ نہیں بتایا گیا کہ OBC کے لیے ڈاکٹر امبیٹ کر نے کیا کیا دلتوں کے نیتہ تھے مہلاؤں کے لیے گریچوٹی پے گریٹ چائلڈ کیر لیو میٹرنٹی لیو ٹریڈ یونین کے لیے کام کرنے والے ویتن بھتتا گریچوٹی کی بات کرنے والے کوئی کامریٹ ڈاکٹر امبیٹ کر کی طرح نہیں پڑھایا پانچ اخبار نکالتے تھے بابا صاحب اور پترکاریتہ میں ڈاکٹر امبیٹ کر پترکار کی روپ میں نہیں پڑھایا گیا فیمنسٹ مومنٹ میں مہلاؤں کے اندولن کے روپ میں ڈاکٹر امبیٹ کر نہیں پڑھایا گیا تو یہ ساری یاترہ یہ تھی کہ ان کو بانٹ دیا جائے کمزور کر دیا جائے مگر ایک بات بابا صاحب بھی جانتے تھے اس لیے یوں ہی نہیں لکھ دیا تھا کہ سکشا وشیرنی کا دودھ ہے اسے جو پیے گا وہ دہڑے گا بابا صاحب کے لوگ پڑھنے لگے اور آج دیکھئے دیش نہیں دنیا میں جن اندولن اور نیائے کی ہر لڑائی میں اگر کوئی سب سے بڑھا ایکون ہے تو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر رہے ہیں یہ اس دیش کا اور ان کا ہنر تھا اور اس لیے ہم بابا صاحب کو یاد کرتے ہوئے سمویدھان کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سمویدھان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو سمان لکھا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو سمان لکھا ہے مٹا کر جاتی پاتی بھید بھاؤ بابا صاحب نے سمویدھان لکھا ہے سب مٹا کر فرق مٹا کر گیر برابری مٹا کر اور ایک بات اور ناکپور سے پورے دہیش کو سننا اور سمجھنا چاہئے ہمارا اگر کوئی سو روپیہ چورا لے ہمارے پتا کا اگر اپمان کر دے ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اس بات کی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس نے ہمارا اپمان کیا ہے موقع ملے گا تو اس کا بدلہ لیں گے اور بابا صاحب کی کلم کو موقع ملا تھا کہ ہزاروں سال سے جن کے پورکوں کا اپمان کیا گیا انسان ہی نہیں سمجھا گیا بابا صاحب کے پاس کلم میں وہ موقع تھا کہ تم نے دو ہزار سال تک ہم کو اچھوٹ بنایا اب کم سے کم دو سو سال تک تمہیں ہم اچھوٹ بنائیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کلم ہے مگر بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر انہوں نے اپمان پورکوں کے ہونے والے اپمان کا بدلہ نہیں لیا فرق دیکھئے ان میں اور ہم میں ان کے پورکے کو موقع ملا تو انہوں نے منوی سمرتی لکھی اور ہمارے پورکے کو موقع ملا تو اس نے بھارت کا سمجھان لکھا جس میں سب برابر ہے کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے رہا اور یہ بہت مہتپون بات ہے اس دیش کو بتانی چاہیے کہ بدلہ لینے کی ایک لائن بھی بھارت کے سمجھان میں نے لکھی ہے اور یہ جو پرستاؤنا ہے اس پرستاؤنا میں بھی کیندر میں ہے تو نیای کا مولے ہے سمتا کا مولے ہے اور بابا صاحب ایسے لیے بابا صاحب بن پائے کیونکہ انہوں نے اپنے جیون میں تین گروہ بنائے تھے پہلے گروہ تتھاکت بدھ دوسرے گروہ مہاتمہ کبیر اور تیسرے گروہ مہاتمہ جوتی راو گوویند راو فولے اور میں آج کبھی کھڑا ہوتا ہوں آج کے وقت میں تو مجھے لگتا ہے کئی بار سب کو یاد کرنے کی بجائے اگر ہم امبیٹکر کو اپنا گروہ بنا لیں تو ہم اپنے آپ اس پوری وراثت سے جڑ جائیں گے جس سے ڈاکٹر امبیٹکر جڑے ہوئے تھے اس لئے ہمارا بھی کوئی راجنیتک ساماجک گروہ ہے تو بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر جیسے ہیں تتھاکت بدھ سے ملے نہیں تھے ڈاکٹر امبیٹکر مہاتمہ کبیر دو ہزار سال پہلے تتھاکت بدھ لگ بگ سات آٹھ سال پہلے کبیر ہوئے موکو کہاں ڈھوڑے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ میں مندر نہ میں مسجد نہ کابے کہلاس میں نہ میں جپ میں نہ میں تپ میں نہ میں ورت اپواس میں کھوجی ہوئے تو تورتیں ملے ہوں پل بھر کی تالاس میں کہیں کبیر سنو بھائی ساتھو میں تو ہوں وشواس میں اس پرکھے کو ملے نہیں تھے بابا صاحب لیکن انہیں اپنا گروہ بنایا تھا اور ایون مہاتمہ فولے سے بھی نہیں مل پائے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر اٹھارو سے کعانبے اور اس کے پہلے تاریخ آگئی اٹھارو سو اٹھاسی لیکن مجھے یاد ہے کہ ان تینوں گروہوں سے بینے ہم ملے انہیں اپنا راجنیتیک اور ساماجیک گروہ مانتے تھے بابا صاحب ہم اپنا ساماجیک اور راجنیتیک گروہ بابا صاحب کو مانتے ہیں اس لیے اس بات کو ہم کہنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں سے دیکھئے کہ سمبیدھان نربان کی پرستاؤنہ میں ایک بہت دلچسپ کام ہوا اس دلچسپ کام کو میں یہاں سے یاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سمبانت منچ ہے بہت ویچارک منچ ہے میں دو تین نام پڑھ رہا ہوں سمبیدھان بننے کی پرکریہ شروع ہوئی ہے دیکھئے سمبیدھان کی پرستاؤنہ کی شروعات کہاں سے کی جائے پہلا شبد کیا ہو اس کو لے کر ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے سمبیدھان سبھا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے H.V. کامت انہوں نے سجھاؤ دیا کہ بھارت کے سمبیدھان کی شروعات یعنی پرستاؤنہ کی شروعات ایشور کے نام پر ہم بھارت کے لوگ سے ہونے چاہیے یعنی سب سے پہلے نام ہونا چاہیے ایشور دوسرے شخص ہیں سمبیدھان سبھا میں گوویند مالوی ہے گوویند مالوی نے ایک سنشودھان پیش کیا اور اس سنشودھان پرستاؤں میں لکھا کہ پرمیشور سروچ پرانڈی اور برمہانڈ کے بھگوان کی دیا سے بھارت کا سمبیدھان شروع ہونا چاہیے اگلے شخص کا نام ہے کوئی سمتنگ سکسے نام انہوں نے کہا کہ پرستاؤں میں بھگوان اور گاندھی کا نام شامل ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ترکوں پر وچار کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آئیش سمبیدھان وہ اپنے شہیدوں کی یاد سے اور بھگوان کی اسطورتی سے شروع ہوتا ہے دنیا کے کئی سمبیدھانے سے شروع ہوتے ہیں اگلے شخص ہے گوویند مالوی ہے ان کا درشت کون تھا کہ میں ایک ویبھاجن چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس دیش اور اس کے لوگوں کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وشے پر کون کیا سوچتا ہے یہ آروپ لگانے والے طریقے سے جو دکشن پنتی ہندو وچار تھا کہ کون اس بات میں سہمت ہے کہ سمبیدھان بھگوان کے نام سے شروع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹکر نے کہا کہ تمام لوگوں کے سجھاؤ آئے ہیں اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھگوان کے نام پر ووٹنگ کیسے ہوگی تو ہاتھ اٹھوائے گئے اور یہاں سے اس دیش کے ناغریکوں کوئی بات سمجھ نہیں ہوگی اس ہاتھ اٹھوانے میں کہ بھارت کا سمبیدھان کسی بھگوان کے نام سے شروع ہو 41 یعنی 41 لوگ اس کے سمرتھن میں تھے 68 لوگ اس کے خلاف اوٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد بابا صاحب کی چطرائی سے یہ دیش کا سمبیدھان کسی بھی اور نام کے سمبودھان سے نہیں شروع ہوا اس کا پہلا لفظ ہے ہم بھارت کے لوگ یعنی we the people of India اور اس سے اس دیش کا سمبیدھان شروع ہوتا ہے اور یہ کوئی سامانے بات نہیں ہے بابا صاحب امیٹ کر نے بہت سوچ وچار کر اور ان کے رائے سے کنونس لوگوں نے ہم بھارت کے لوگ کو سب سے بڑا مانا اور اس لیے میری نظر میں یہ جو ہم بھارت کے لوگ ہیں یہی بھارت ہے یہی دیش ہے کسی بھوگول کے نقشے پر کھیچ دی گئی لکیر کے بیچ میں آنے والے زمین کے ٹکڑے سے دیش نہیں بنتا ہے دیش وہاں کے لوگوں سے بنتا ہے وہاں کے ناغرکوں سے بنتا ہے اور یہ بات سمویدھان سبھا کے سمجھدار لوگ سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اس پرستاؤنہ کی شروعات کی ہے we the people ہم بھارت کے لوگ اور جیسے ہی ہم بھارت کے لوگ ہیں تو تمام بھید تو یوں ہی مٹ گئے کون بڑا کون چھوٹا کیونکہ یہ دیش تو ایسا دیش رہا ہے کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی دھیان نہیں رکھا کہ بھائی تم لکھ کر جا رہے ہو اپنے دھرم گرنت میں تو ایک دن ایسا آئے گا لوگ پڑھیں گے اور کئی ہسنے نہ لگے کہ دنیا میں انسان ایک طرح پیدا ہوا اور تم نے اپنے کو سریش دکھانے کے لیے کہا کہ ہم مخ سے پیدا ہوئے ہیں یہ بات سن کر آج کوئی ہسے گا ہی اس دیش کے پردھان منتری جب ویدیش میں جاتے ہیں تو دونوں باہیں فیلا کر کہتے ہیں کہ میں یدھ کے دیش سے نہیں بدھ کے دیش سے آیا ہوں اور جب بھارت لوٹتے ہیں تو بدھ کے خلاف یدھ چھڑے ہوئے ہیں اس بات کو ناکپر سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے سمجھ دار کو اشارہ کافی تو وہ یدھ جو بدھ کو یاد کر رہے کہاں اور دیش بدل رہے سمائے بدل رہے دیکھ سروچ نیالے میں بابا صاحب کی مورتی لگانے میں بھی آزادی کا امرت کال آ گیا پچھتر سال لگ گئے کہ بابا صاحب کی مورتی وہاں پر لگائی جائے لیکن وہ ایک کہتی ہاسک دن تھا آج اس دیش میں نیائے کی سب سے بڑی سنس تھا جس میں منو کو سب سے بڑا نیا دھیش مانا تھا لوگوں نے اس کے سینے پر چڑھ کسی نے انیائے کی کوشش کی بھی تو اس لئے ان تصویروں اور ان مورتیوں کی اہمیت ہوتی ہمارا خوف ان سے پوچھو جو ہمارے پورکھوں کی مورتیوں سے بھی ڈر جاتے ہیں آج تک اس دنیا میں سب سے ادھا مورتی بنی تو تتھا گد بُدھ کی اور سب سے انہوں نے کیا کچھ نہیں ساہ تھا پھر بھی آپ دیکھیں کہ سب کی مکتی اور آزادی کے لئے اس سمدھان میں سب کچھ لگ دیا میں ایک اور کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں بہت گمبھیر پریشت بیٹھی ہوئی ہے اب بھارت کو سمجھنے کے لئے یہاں سے ایک نئی درشا سے دیکھئے بابا صاحب امیٹکر کے بعد جو دوسرا نام میں لینا چاہ رہا ہوں اس سمدھان سب میں وہ مرانگ گوم کے آدیواسی نیتا بھارت راشت کے نرمات جائی پال سنگھ منڈا کا نام لینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے سمدھان سب کی بیٹھک میں کھڑے ہو کر اس دیش کے مول نیواسیوں کے لئے کیا کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے کوٹیشن کو سنیں اور پورا دیش پڑھیں کہ ہمارے لوگوں نے کیسے اس دیش کے سمدھان کو بنانے کی کوشش کی پہلا سوال کیا تھا جائی پال سنگ منڈا نے ہمارے تین کرون لوگ آدیواسی ہیں اور سمدھان سوچ بابا ساب امبیٹ کر جنڈر مومنٹ کے نیتہ مہاتمہ جوتی باب فولے مہاتمہ بن ہی نہیں پاتے اگر ان کے ساتھ ساویتری بھائی فولے کھڑی نہ ہوتی اور یہ بات میں پورے دعوے سے کہنا چاہتا ہوں لوگ نہیں پڑھانا چاہتے تھے کلم ہاتھ میں لے دو ساڑی لے کر کسی کا گوبر سہتے ہوئے کسی کا پتھر جیلتے ہوئے پورے بھڑے والا کی گلیوں میں گجرتے ہوئے ساویتری بھائی فولے نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے کلم اور کتاب ہاتھ میں دی اس لئے میں کہا رہا ہوں بھارت وہاں سے بنایا جہاں ساویتری بھائی فولے گوبر سہ رہی تھی اور پتھر سہ رہی تھی سکھا دینے کے لئے کلپنا کریئے کہ دیش کہاں تھا کھڑا کہ آپ سکول کھولیں گے تو آپ کو گھر سے نکال دیا سکول کھول کھولنے کا ہی گناہ تھا گوو و فولے کے گھر ایسا بنی نہیں پاتا مگر گھر چھوڑ کر اپنا سکول چھنا جوتیبہ فولے نے اس لیے آدھونک بھارت کے نرمات میں بھی سب سے بڑا نام جوتیبہ فولے کا آتا ہے کیونکہ کلمر کتاب ہاتھ میں لیتی نا اور گوبر پھیکنے والا کون تھا ایک اتحاس ناکپور کے ساویتری بھائی فولے جب تک کلم اور کتاب زندہ رہے گی تب تک ساویتری بھائی فولے زندہ رہے گی یہ فرق ہوتا ہے انسانیت اور اس کے بیچ میں اور ایک اور واقع کہ دوں جو کل ساویتری بھائی فولے کے اوپر گوبر پھیکا کرتے تھے ان کے وارس ہی آج کل گوبر میں بیجیان ڈھوڑتے ہیں پانچ گرام گوبر کھا لیجیے تو کورونا ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا گوبر لیپ لیجیے تو وائی ریسن سے بچ جائیں گے اب میں تو کہتا ہوں تھوڑا روج گوبر کا سیون کریں وہ لوگ تاکہ دل بڑا ہو جائے اوپر سے اترے ہیں ان کو چمتکار ملا ہے کہ یہ پرچہ بتا کر بھوش بتا دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بابا نے اپنے پرچے میں کیوں نہیں لکھ دیا کہ جو 41 شرمک مجدور ٹنل میں پھنسے تھے تو 15 20 دن گزر گیا ان کو کیسے باہر نکالا جائے اس کا بھی پرچہ بنا دیتے تم پیٹرول ڈیجل 35 روپیہ لیٹر ملے گا آپ نے ووٹ دیا تھا کی نہیں وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو میں چین سے کیسے سو جاؤں وہ لوٹ رہے ہیں بھارت کو خاموش میں کیسے ہو جاؤں ہاں میں نے قسم اٹھائی ہے میں جیسے ہی پردان منتری بنے ریل بیچ دیا بینک بیچ دیا لائی سی بیچ دی آپ لوگ تو گورنمنٹ ایمپلائی ہو میں دیکھو جیادہ نہیں بولوں گا تاکہ آپ لوگوں پر کوئی آنچ نہ آئے ہم تو ویسے ہی ریڈار پر ہیں وہ روج ہمیں کھوچ تے ہیں کہ نوکری اور سرکاری سکھ دو جگہ نارک بچا تھا سب کچھ بیچ دیا ایرو پلین بیچ دیا ہوای چپل والے کو ہوای جہاج میں اڑھائیں گے ہوای جہاج بیچ دیا ہوای چپل والا نیچے دیکھا تو ہوای چپل بھگ گیا ہے اور سب کچھ بیچ بیچ اپنے سمویدھان میں بابا صاحب امبیٹکر نے کہاں لکھا تھا کہ مفت میں اناج دینا ارے امبیٹکر کے سمویدھان میں لکھا ہے تم اس دیش کے لوگوں کو مفت میں روٹی کپڑا سستی ہو اور دو پڑھائی مفت ہو پڑھائی اور دوائی مفت دینے کا تھا اور آج اور سب کچھ بیچ چلے گئے بھائی اس کا کیا برا مانے اس نے پہلے کہہ دیا تھا میرا کیا ہے ہم تو فقیر آدمی ہیں جھولا لے چل دیں ہمیں آپ کو سوچنا ہے وہ چلا جائے گا اس کے کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں ہمارے لوگوں کے پرخے ہیں بابا صاحب امبیٹکر جاگ رہے تھے پڑھ رہے تھے اس پترکار نے آکے پوچھا کہ ڈکٹر امبیٹکر آپ سوئے نہیں تو ڈکٹر امبیٹکر نے ایک لائن بولے تھے میں جاگ رہا ہوں کیونکہ میرا سماج سو رہا ہے اتنا جاگے اپنے بچے قربان کیا پریوار تباہ ہوا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پائے اور بہت کم عمر میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس لیے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے بھارت کو بچا بھی نہیں پائیں گے کیوں لکھا تھا ڈکٹر امبیٹکر نے کہ بڑی مشکل سے یہ کاروان یہاں تک پہنچا آیا ہوں اسے آگے لے جانا اور آگے نہ لے جا پاؤ تو وہیں چھوڑ دینا پیچھے مت جانے دینا بتاؤ ناکپور کے لوگوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کاروان میلوں پیچھے نہیں لے جا جا رہا بچا کیا ہے اس بات پر بھی بھی کہنی جرور میں تو اب ہی بتا راؤں کی بھارت کا سمجھدان بنا کی سنی جائی پال سنگ مونڈا کا کوٹیشن اور اس کوٹیشن میں جائی پال سنگ مونڈا کیا لکھتے ہیں سبھا پتی شریمان سبھا پتی جی میں ان لاکھوں اجیانت لوگوں کی اور سے بولنے کے اور جانے کیا کیا کہا جاتا ہے پر مجھے اپنے جنگلی ہونے پر گرو ہے کیونکہ وہی سمبودھن ہے جس سے ہمارے لوگ اس دیش میں جانے جاتے ہیں تیور دیکھے گا ہمارے پورکھوں میں سے ایک جائی پال سنگ منڈا کا ہم جنگل کے لوگ اپنے سنکلپ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے تین کرون آدیواسیوں کی اور سے میں سنکلپ کا سمرتن کرتا ہوں اور ہم سمرتن اس لئے نہیں کرتے کہ یہ دیش کے ہر ناغری کی دھڑکن اس کی بھاؤ ناؤوں کے بھوکتی کرتا ہے ایک جنگلی اور ایک آدیواسی ہونے کے ناؤ سنکلپ کی جڑل تاؤں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے میں سبھا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دیش میں سب سے زیادہ دور بیوہار کا شکار ہوا ہے تو وہ ہمارے لوگ ہیں پچھلے چھے ہزار سالوں سے ان کی اپیکشا ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اپمان جنگ بیوہار ہوا ہے میں جس سندو گھاٹی سبھتا کا ونشج ہوں اس کا اتحاس بتاتا ہے کہ آپ میں سے ادھکانش لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں باہری ہیں گھوس پیٹھی ہیں جن کے کارن ہمارے لوگوں کو دھن اور دھرتی چھوڑ کر جنگلوں میں جانا پڑا ہے اس لئے یہاں جو سنکل پیش کیا گیا ہے وہ آدیواسیوں کو لوگ تنتر نہیں سکھانے جارہا آپ ہم سب آدیواسیوں کو لوگ تنتر سکھائی نہیں سکتے بلکہ آپ کو ہی لوگ تنتر سیکھنا ہے آدیواسی پرثوی کے سب سے پہلے پرانے اور سب سے بڑے لوگ تنترک لوگ ہیں اور ہمارا ملک آزاد ہوا ہے یہ کوٹیشن پڑھاتا جائپال سنگھ منڈا نے اور آج اس دیش میں آدیواسی اپنے جل جنگل جمین اب ہی میں ایک ہفتہ پہلے بستر سے لوٹا ہوں آپ یقین نہیں مانیں گے دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں کے ہاتھوں میں جل ایڈنٹی تھی گلتی ہو گئی کیا اس دیش کے ناغرک کی جان کی قیمت یہ ہے کہ کوئی گلتی سے گولی مار دے اور اس لئے میں یہاں کھڑا ہو کہ پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے 2023 میں بھارت کا سمویدان کتنا بچائے کتنی مشکل سے بنایا گیا تھا ڈاکٹر رمبیٹکر نے ایک ایک کلاوز پر پڑھ کر کے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ ڈیبیٹ کر کے ایک نیائے سمتہ اور بندوتہ کا بھارت بنایا ہے اور آج اس دیش کو کہاں پہنچا جا رہا ہے اس دیش کی پرستاؤنہ میں دو شب جوڑے گئے اور یہ الگ بات ہے کہ نہیں بھی جوڑے جاتے تب بابا صاحب اسے ایسا بنا گئے تھے کہ وہ سیکولر اور سوسیلسٹ ہی تھا یہ بھلے بات میں جوڑے گئے لیکن جو مول ادھکاروں کا پورا خاکا ہے بھارت کے سمدھان کا وہ تو سیکولر ہے اب کلپنا کریے کس دیش میں نارا لگا کر بھگوان کے نام پر نارا لگا کر دیش میں ہتیا ہو رہی ہے اور جوڑ جوڑ سے نارا لگاتے ہیں میں یاد کرنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے پندرہ اگست جب تھا تو دیش کے بڑے بڑے نیتہ کہتے ہر ہاتھ ترنگ ہر گھر ترنگ کیونکہ آزادی کا امرت کال چل رہا ہے تو 26 جنوری آنے والی ہے اس دن تم دیش کو یہ کہنا کہ ہر گھر سمبیدھان اور گھر گھر سمبیدھان تب جا کر بھارت بچے گا اور لوگ سمبیدھان کی اہمیت سمجھیں گے ترنگ سے پریم ہے ان کو جن کا یہ چند کلومیٹر پہ مکھیالہ ہے اور 52 سال تک ترنگ نہیں پہر آیا تھا میں بھوش پوری علاقے سے آتا ہوں ہمارے ایک کہاوت ہے تین تگاڑا کام بگاڑا اس کا مطلب جانتے ہیں تین بڑا اشوب آنک ہے اور بھارت کے ترنگ میں تین رنگ ہیں لوں گا لیکن میں ناک پور کو جب یاد کرتا ہوں تو دیکشا بھومی سے یاد کرتا ہوں جہاں بابا صاحب نے ایک نیا بھارت بنانے کا سنکل پہلی بار جب ناک پور آیا تو وہ آیا تھا دیکشا بھومی بھیں یہ میرے لئے گورو کی بات ہے اس لئے میں چونکہ آپ نے وشہ سمویدھان رکھا ہے سمویدھان کی پرستاؤن رکھی ہے تو مجھے یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑی مشکل سے یہ سمویدھان بنا تھا اور آج ان کا شاسن ہے جو سمویدھان بدلنے کی بات کرتے ہیں میں یہاں سے ایک واق کہنا چاہتا ہوں تم دوسرا سمویدھان تو لا سکتے ہو مگر دوسرا ام بیٹھ کر کہاں سے لاؤگے کہاں سے لے آؤگے دوسرا ام بیٹھ کر جو ایسا سمویدھان لگ دے اور ایسا سمویدھان جس کا بڑے تُو کہتا کاغج کی لے کھ کہتا آنکھن کی دیکھ میں چاہتا سلجھاون ہاری اور تُو دیتا اُلجھائی رے میرا تیرا منوان کیسے ایک ہوئی رے اسی لئے ناکپور میں دونوں ہیں دیکھ بھومی بھی ہے اور وہ بھی ہے اور ان کو سب سے بڑی چنوٹی اگر جس منج پر بابا صاحب کی بات ہو کسی اور میں اتنی چھمتا کہا کہ ان کا نام بھی لیا جائے اس لئے اشارے میں بول رہا ہوں اس لئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں نے کلم اور کتاب کی بات کہی روید ساف لکھا ہے کہ ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ان اور چھوٹ بڑو سب سم بس روید رہے پرسند چھوٹے بڑے کو ملانے کی بات تھی اور دھیان سے پڑھئے اس سمویدھان میں آپ کو روید نظر آئیں گے اس سمویدھان کی پرستاؤنہ میں آپ کو کبیر نظر آئیں گے اس بلٹو دادو بھکا بلے شاہ بابا فرید ہی آگ جائیں گے اس سمویدھان کوئی معمولی سمویدھان نہیں ہے اس سمویدھان کی پرستاؤنہ میں آپ کو بدھ نظر آئیں گے جب بھی سمتا کی بات ہوگی جب بھی نیائے کی بات ہوگی تو بدھ اس میں ملیں گے تو سمویدھان بڑی مشکل سے ایسا بنا تھا بھائی سب کو برابر کا دکار دیا تھا لیکن آج وہ سمویدھان کو بھیتر سے کھوکلا کر دیا گیا ہے میں ایک کڑوی بات بتانا چاہتا ہوں اور اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے آج کے کچھ سوالوں پر بات کہ اپنی بات ختم کروں گا اس ویاخیان میں کھڑے ہو کر میں کیول اتحاس کی بات کروں کہ بابا صاحب نے کیسے سمویدھان بنایا جائی پال سمونڈا نے کیسے اس کی پرستاؤنا میں کچھ چیز جڑوائیں کیسے ہمارے لوگوں نے اسے خوبصورت سمویدھان بنایا تو یہ پورا بات نہیں ہوگی کیونکہ انہیں جتنا کرنا تھا وہ تو کر گئے آپ کو سمویدھان ہمیں سمویدھان دے دیا آج کی چنوٹی پر اگر بات نہ ہوگی تو آنے والی پیڑی کو یہ بات ہم کیسے سمجھائیں گے کہ سمویدھان خطرے نے گولام گری گولاموں کو گولامی کا احساس کرا دو اپنی بیڑیاں وہ خود بھو توڑ لیں گے تو انہوں نے بہت پہلے یہ سوال پوچھ دیا تھا کہ اگر مکھ سے کوئی پیدا ہوا تو گرب کہا ٹھہرا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے اوپر کوئی کتاب گولام گری سے انہوں نے پوچھا اس لئے بھارت کے سمبیدھان نے سب کو برابر کرنے کی بات کہی ہے اور اب میں اگر کنٹیمپراری بات کر رہا ہوں اسی میں شودر تیت شودر کی بات ہے اب دیکھئے یہاں سے اس دیش کے سمبیدھان کو سمجھ تو اتر بھارت میں کچھ دن پہلے رام چیرت مانس کے چوپائی کو لے کر بیواد ہوا آپ کو پتا ہوگا دھول گوار شودر پشناری سکل تاڑنا کی عدیکاری تو لوگوں نے ہم نے بھی اس پر اپنی بات رہی میری پی ایچ دی پر ہے تو میں نے کہا کہ تاڑنا شبد کا 1956 1956 میں جب تم نے کتاب چھاپی تو اس میں لکھا ہوا تھا دنڈ دینا یعنی شودر کو ڈنڈ دو ناری کو ڈنڈ دو سکل ڈنڈ دینے کے ادھکاری بعد میں انہوں نے کہا کہ اوضی بھاشا میں اس کا سکھا دینا تو ہم نے کہا کہ جہاں لکھا ہے ڈھول گوار شودر پشو ناری تو وہاں لکھ دو ڈھول گوار اب شودر کے اوپر کیا ہے بول دوں اپنا کچھ دن جاتی رکھ کر وہاں کچھ دن تاڑنا کرالو ناری کی جگہ پوروش لکھوا لکھالو اس کا مطلب شودر کار تو شودر ہی تو ہم سے کسی نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھا وہی سب مالا تو کرم جی پھر مخمائ اور منوان تو چوندیس پھر من رنگ رنگ جگ کپڑ کبیر صاحب نے لکھا تو آج کل ایسے جگ بہت ہے کچھ تو مخم منتری بن گئے ہیں تو اب میں تو کبیر کو یاد کر رہا اور کسی پر بھول بھی نہیں رہا ہوں اس آدمی نے کہا کرم سے تھا کون برام شودر ہوگا میں ایک سوال کیا میری جاتی کون سی ہے تو وہ شودر میں آتی ہے کیونکہ ہمارے اچھود بنا دیا تھا بابا صاحب نے ساپ لکھا انٹیچ بل تھا تو OBC کس میں آتے شودر میں تو میں نے کہا کہ میں ہوں جاتی سے شودر اور دلیو شودر میں پروفیسر ہوں تو میرا پیشا کون سا ہوا تو برام برام یا شودر وہ کہا کہ نہیں یہ وہ سمجھ گیا ہے بھائی تم کہتے ہو کہ کرم سے سب شودر ہیں تو ایک اسیسٹنٹ پروفیسر برام ہے کی نہیں وہ تورند کہا نی وہ والا برام نہیں ہم نے کہ بس اب یہاں سے سنو یہ سمویدھان بننے کا مطلب کیا تھا کوئی برام کوئی شودر نہیں ہوگا بابا صاحب امبیٹکر کا دو کوٹیشن جو سب لوگ جانتے پھر بھی پڑھنا جرور ہی چھبیس نومبر انیس سو انانچاس کا باشن اور ڈاکٹر امبیٹکر نے کہا کہ آج سے ہم انتر ویروضوں کے دور میں پروش کر رہے ہیں ہم نے ایک ویٹی ایک ووٹ کا عدھکار دے کر راجنیتی برابری تو دے دی مگر یدی اس دیش میں ساماجی اور آرثی گیر برابری دور نہیں ہوئی تو راجنیتی برابری کے کوئی معنی نہیں نکلیں گے ڈاکٹر امبیٹکر نے چیتاونی دی تھی آج آپ کو کیا لگتا ہے ساماجی اور آرثی گیر برابری دور ہوئی آج ابھی گھوڑی چڑھنے پر کسی کو مارا جاتا آج ابھی موچ رکھنے پر کوئی مارا گیا سمویدھان دیوست پر میں یاد کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے اندر میگھوال کو جس کو پانی پینے کے مٹکے کو چھو دینے پر مارا گیا میں یاد کرنا چاہتا ہوں ہاتھ رس کی اپنے اس بہن بیٹی کو جس کے جاتی دیکھ کر اس کو امانوی پرتار نہ دی گئی کیا مٹ گیا بہید روہید ویمولا آپ کو یاد ہے کی نہیں ڈاکٹر پائل تڑوی آپ کو یاد ہے کی نہیں اور یہ سب آزادی کا امرت کال کی پورا ہونے کے سمائے کی باتیں ہیں اب آئیے اس بشے پر دہیش کا پردھان منتری کہتا ہی کہ میں OBC ماں کا بیٹا ہوں جب تک گجرات کی مکھ منتری رہے تو OBC نہیں آدھ آیا اب آکے آپ کو OBC آدھ آیا اور جب OBC جاگ گیا اور جاتی جنگر نا کرانی ہے پہتے سال بھیک مانگی ارے بھائی ہمارے پرکھوں نے لکھا کہ مانگ جو مانگ گیا وہ مر گیا تب جا کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ برابر کا سماج کیسے ہوا اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آزادی کے 75 سال بعد اس دیش میں SC OBC professor کتنے بنے یہاں سے بھارت کا سمجھدان بچے گا آپ central government کے بہت سارے employees لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے بتائیے پرانے لوگ جتنے سرکاری نوکری پائے تھے اب اس سے سنکھیا بڑھ رہی گھٹ رہی گھٹ رہی ہے پرانی پنشن بند ہو گئی یہ آج پردار سمجھدان میں لکھا کہ آرک چھن ملے گا تو آرک چھن سرکاری سکھ اور سرکاری نوکری میں تھا اب میں آپ کو سنکیت دے رہا ہوں کہ سمجھدان بھیتر سے ختم کیا گیا سرکاری سکھ کو ختم کرنے کیلئے پولیسی لائی گئی نئی سکھ نیتی 2020 میں پروفیسور ہوں میری ذمہ داری یہ بات کہنے سمجھدان کی پرستاؤنہ کہتا ہے کہ نیائے اور سمتا ہونی چاہیے کسی جیب میں پیسہ ہو تو اس سے نہیں بناوگی یہ سمجھدان کہتا ہے اور اس سمجھدان کے آلوک میں آپ سے کہنے آیا ہوں کی کی بھارت کا سمجھدان اندر سے خوکھلا کر دیا گیا ہے نئی سکھ شانیتی 40% سیل بس online موڈ میں چلا گیا ہے online موڈ میں ویکنسی 40% ختم اور اب پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے سیل فائننس کورسز آ رہے ہیں اور سرکار پہلے UGC سے چلتی تھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بات آپ کو اس لئے کہ رہا ہوں کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو ان کی بھاشا میں یہ بات سمجھائیے گا ہم آپ کی بھاشا میں الگ بول رہے ہیں لیکن گاؤں والوں کو سمجھائیے کہ کلم پکڑنے کا عدikار سمجھائیے تھا اور کلم چھن لی گئی ہے اور آپ سے کہا جا رہے ہیں ترشول و تلوار پکڑ لو یہ خطرہ ہے بھارت سمجھائیے وہ کہ رہے ہیں کہ آن لائن موڈ سیل بس سیل فائننس بنے گا سیل پچھڑے یادیواسی کسان مجدور کے بچے بھی اچھے ڈی یو اور جن یو میں پڑھیں اور امبیٹ کر کے وارث بنیں سرکار نے کہا کہ پیسہ ہم نہیں دیں گے اب لون دیں گے ہیفا ہائر ایجوکیشن فنڈن ایجنسی ایجنسی سرکار کی لون دے گی انسٹیٹیوٹ کو اور انسٹیٹیوٹ کو لون واپس کرنا ہوگا تو جب لون واپس کرنا ہے تو انسٹیٹیوٹ کم لون لینا چاہے گا اور سوچے گا پیسہ اپنے سے جنریٹ کریں اور پیسہ جنریٹ کرانے کے لئے اس کے پاس کیا ہوگا ویدیارتی کی فیس اور فیس آج کی ڈیٹ میں چار سو پرتیشت تک بڑھ گئی الہ باد ویش دیال کی فیس چار سو چالیس پرس بڑھ دی گئی وہاں کے بچے جب آندولن کی تو سارے بچے جیل میں ہیں بہارت کا سمیدان کہاں بچا ہے فیس چار سو فیس دی اور بتائی سب سے پہلے سکھا سے دور کون ہوگا جس کو سب سے آخر میں سکھا ملنا شروع ہوئی تھی سہی کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں اس دیش کے دلت پچھڑے آدیواسی بچے تو پہلی بار بار بھی ڈھنگ سے انوش پہنچنا شروع ہوئے اور اپنے ایجوکیشن بیچ دی سمیدان یہاں سے ختم کیا جا رہا اور اگر سرکاری سکھا بھگ گئی تو آرکھن آدھا ختم ہو گیا کی نہیں ہو گیا پرائیویٹ میں کوئی آرکھن نہیں ہے اور دوسرا سرکاری نوکری اس کی حالت ہم سے بہتر آپ جانتے ایک پرسنٹ سے بھی کم سرکاری نوکری بچی ہے اس لئے وہ سمیدھان کو بھی تر سے کھوکلا کر رہے کیونکہ باہر سے وہ نہیں ختم کرنا چاہتے پردان منتری بنے تھی تو ماتھا جھکا دیا تھا سمیدھان کے اوپر اس دیش میں چائے بیچنے والا دیش کا پردان منتری کبھی نہیں بنتا جب تک اس دیش میں بھارت سمیدھان نہیں ہوتا تو اس سمیدھان کو بدل دیئے تاکہ اگلی بار کوئی دودھ بیچنے والا کوئی چائے بیچنے والا اگلی بار دیش کا پردان منتری نہ بن پائے یہ خطرہ ہے بھارت کے سمیدھان پر بتائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں election commission ایک اب جہاں چناؤ آتا ہے تو ان کی party بعد میں پرچار کرنے جاتی ہے پہلے ان کا election department پہلے چلا جاتا ہے ED CBI وپکش کے نتاؤں کو پکڑو جیل میں ڈال دو سمیدھان کتنا بچا ہے EVM سے ووٹنگ ہوتی ہے EVM پر اور زیادہ بولنے کا مطلب نہیں دماغ دماغ پرستاؤنا یا اسے بنا ہوا کوئی دستا بچ کا نام نہیں ہے بابا صاحب کی دوسری چیتاؤں نے یاد کرنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی سمیدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر اسے لاغو کرنے والے لوگ اچھے نہ ہو تو وہ سمیدھان کاغج کا پولندہ ماتر بند کر رہ جائے گا یہ چیتاؤں نہیں ڈاکٹر امبیٹ کر نے 26 نومبر 1949 کو اس دیش کو دے دی تھی سمیدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ اور ڈاکٹر امبیٹ کر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر موقع ملے گا تو میں ہی اس کو پہلے نکار دوں گا بولا تھا کہ نہیں ڈاکٹر امبیٹ کر نے اس لئے کیونکہ اس کو لاغو کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور آج سمیدھان خطرے میں ہے ناکپور کے لوگوں ہمیں اس خطرے کو گاؤں گاؤں تک پہنچانا پڑے گا کیونکہ ہم نے سمیدھان کا لاب لیا آنے والی پیڑیاں 25 سال بعد پوچھیں گی کہ تم جب تھے تو سرکاری نوکری تھی تم جب تھے سرکاری سکشا تھی تم جب تھے سمیدھان زندہ تھا تم ہمارے لئے کون پردھان منتری کے آرثی سلاکار نے لیک لکھ کر کہ کہ اب اس دیش کے سمیدھان کو بدل دینے کی ضرورت ہے اور یہ تتری تو سب کو پتا ہوگا سمیدھان کیوں بدل دینے کیونکہ ہر دھرم کتاب کے اوپر سمیدھان اور کچھ لوگ اسے نیچے کر کے دھرم اوپر وہ کہتا ہے کہ اس دیش میں لوگوں کو سکشہ آپ کی پہلے برباد کر دی اب پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں نوکری آپ کو ملے گی نہیں تو پانچ کلو آن آج تو پانچ سال ملے گا آپ کہیں گے اسی میں سب کچھ مل رہا ہے تو سکشت جنتا نہیں تو سمیدھان کو جانے گی کیسے آج ہمارے سامنے چنوٹی ہے میں بستر گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے پتلے سمیدھان چھپوائے تھے آسان بھاشا میں چھپوائے تھا اور گاؤں میں اسے باتھتے ہیں کہ سمیدھان کو پڑھو اس میں تمہ یہ عدھکار ملا ہے ہمارے لوگ ابھی یہی نہیں جان نہیں پی سکتے تھے اور یہ مہاراشت کی زمین ہے ہم بھلے یاد کرتے ہیں گیان دے و نام دے تکارام کو ہم بھلے یاد کرتے ہیں شاہو جی اور پھولے ساپ کو لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی علاقہ اس دیش کا ہے جہاں گلے میں مٹکا اور پیٹ پر جھاڑو باندھا گیا تھا ان کو بس یہ بات بتانے جی نہیں تھا تو کیا تھا سمیدان ہے تو کیا کیا ملا ہے سینہ تان کر جن کو کہا تھا کہ مکھ سڑک سے نہیں چلیں گے آپ کی مہربانی دیکھئے وہ ہوای جہاز سے اڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا صاحب کا بھارت بنائیں گے یہ بدلاؤ آیا نا بھارت کے سمیدان سے اس لئے میرا ماننا یہ ہے ہم پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آسان بھاشا میں ہم پڑھے لکھے لوگ نوکری پا گئے تو گاؤں میں جاتے نہیں اپنے لوگوں سمیں اب جو آئی ایس کھا جاتا ہے جو کلکٹر بہت بڑا پد اس نے کہا کہ بابا صاحب آپ کی وجہ سے آئی ایس بنا ہوں بہت بڑی نوکری مجھے مل گئی میں آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں بتائیے آپ کے لئے کیا کروں بابا صاحب نے کہا کہ گاؤں جاتے ہو اس نے کہا نہیں تو بابا صاحب نے کہا مہینے میں دو بار اپنے گاؤں جایا کرنا اپنی بستی جایا کرنا تمہیں پولیس سرکشہ ملی ہے تو کہا ہاں تو کہے پوری پولیس سرکشہ لے کے نیلی بطی کی گاڑی لے کر تو اس نے پوچھا کہ کرنا کیا کہا کچھ نہیں کہ اپنے گاؤں جا کر لوٹ آیا کر تو بابا صاحب نے جاتے ہے تو اس سے کہا تمہارے لوگ جب تمہیں دیکھیں گے اچھے کپڑوں میں تب یہ ان کو آتمشواس آئے گا کہ ہمارے بیچ بیچ بن سکتا ہے تو اگلی بار پھر وہاں سے کوئی بچہ پڑھنے نکلے گا اور وہ آئیس بننا چاہے گا اس لئے بابا صاحب نے کہا تم گاؤں ضرور جایا کرنا ڈاکٹر رمبیٹکر چاہتے تو ان سے اور کچھ مانگ لیتے ڈاکٹر رمبیٹکر نے مانگ اپنے سماج کی بھلائی اور ہم کو نوکری ملی تو ہماری ذمہ داری ہم نے نبھائی اب ایک اور بات آرٹکل 51 اور یہ آخری بات کہ میرا وقت لگ بھگ گھنٹے ہونے جا رہا ہے میں آخری میں سمجدھان کو بچانے کے لئے خطرہ سب سے بڑا کیا ہے آرٹکل 15 اے کہتا ہم اس دیش میں ناغرکوں کو ویجیانک چیتنا سمپن کریں اور ہمارے دیش میں اندوشواص اور پاکھنڈ پھلایا جا رہا ہے ایک دم لیٹیش بات بتاؤں دلی میں ایک علاقہ ہے ہرش ویہار اور سنیئے یہ دیش کہاں پہنچ گیا دیوار بنائی تھی مکار مالک نے دو تین دیوار تھی کچھی دیوار تھی اوپر نالی بنی ہوئی تھی جس سے پانی نکلتا تھا اور نیچے گرتا تھا تو پانی گرتے گرتے ایک آکرتی بن گئی صوبہ ایک پڑوسی اٹھا اور کہاں یہاں دیوتا پرکٹ ہو گئے اور پھول مالا چڑھنے لگا یہ ابھی آپ گوگل کر کے پڑھ لیجے گلت نہیں بتا رہا ہوں میں پردان منتری نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں گا میں فیٹس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بھائی میں سچ بات بتا رہا وہاں کہا دیوتا پرکٹ ہو گئے پھول مالا چڑھنے لگا شام تک لائن لگ گئی مکان مالک دیکھا کہا ایسے تو کبجہ کر لیں گے کہیں یہ مندر بنے گا اس نے تورنت اگلے دن پینٹ کروا دیا کالا کہ جاؤ دیوتا آپ کہیں اور لے کر جاؤ یہ دو دن تین دن پہلے دل میں ہوا ہے سمیدان پر خطرہ کیسے اس بات کو سمجھ باباؤں کا دور آگیا ہے ایک مدی دن بیل پتری پر شہد لگا کر کے ایک جگہ جانا پوجا کرنے اور چپکا دینا آپ کا بیٹا پاس ہو جائے کچھ دن بعد اگبار میں خبر چپی اس کا اپنا بیٹا آٹھوی میں پھیل ہو گیا اس دیش کو یہاں پہنچایا جا رہا ہے ہمارے یہاں گاہوں بھوجپوری تھوڑا بہت آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں ایک بھوجپوری کا قصہ ہے اور یہ آج کے سمیدھان کو بچانے کیوں جی جائے گا 22 پرکار کے نرک ہے کچھ میں تلا جائے گا گاؤ والے ڈر گئے کہا بچیں گے کہا کہ ہون کرانی ہوگی 25 گاؤں کے ہمارے بیرادری کے لوگوں کو بھلا کر کھلانا ہوگا بڑا خرچہ آئے گا تب تک پیچھے سے گاؤ والا جا کر ان کے کان میں گدہا کے مرلے میں کونوں نہ دوش سمجھ گئے نا آپ لوگ جیسے اس کے اوپر آیا اس نے کہا کوئی دوش نہیں ہے ٹھیک مکت ہے ہمارے پورکھے جوتیبہ پھولے نے ناٹک لکھا ترتیر رتن اس کا نام ہے ویت ریفرنس بتا رہا ہوں اور ترتیر رت ناٹک میں انہوں نے لکھائے کہ ایک آدمی جو بہت پریشان تھا جیون میں کشت تھا اور اس کشت لے کر کہ ہجور بڑا جیون میں برا دن چل رہا ہے کورونا میں نوکری چلی گئی بیجنس بیعاپار تھپ ہو گیا ہے کیسے مکتی ملے گی اس نے کہا لاؤ کنڈلی دیکھتے ہیں تمہارا شنی ٹھیک جگہ پر نہیں چندر یان تو اب ہی جا کر چاند پر اترا ہمارے یہ لوگ پترہ دیکھ کر کہ منگل گرہ سے شادی ٹوڑوا دیتے تھے منگل کو نہیں پتا تھا کہ دھرتی اس کی وجہ سادی ٹوٹ رہی ہے لیکن ہمارے یہ سب چلتا ہے بھائی اب جا کر جب اس نے کہا شنی ٹھیک جگہ پہ نہیں ہے تو اس نے کہا ہجور ٹھیک جگہ پہ آئے گا کیسے تو کہا وہ ہون کرانا ہوگا کھرچہ لگے کھتنا تو کھتنا تو پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اس نے چلو 50% ڈسکاؤنٹ تم آدھا دے دینا ہم کام کر دیں گے اور اس نے کہا ہجور اتنا بھی نہیں ہے پھر سو روپے دے دینا ایک مہینے کے لیے کام کر دیتا ہوں پھر پیسہ آئے گا کرا لینا اس نے کہا ہجور پھولے نے لکھا آئے اور مہاتما جوتی پھولے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تے یہ بھائی کاثہ بھاگوات میں بابا صاحب جس کو گرو مانتے تو اس نے کیا لکھا من نا رنگائے رنگائے جو گی کپڑا کی داڑھی بڑھائے جو گئی بکرا یہ کون لکھ رہے بابا صاحب کے گرو لکھ رہے کبیر اور کیا اپدیش دے رہے آج کل سب بابا بن ٹی وی پر بیٹھ کر بچہ تم کیا لے کر آئے تھے کچھ نہیں کیا لے کر جاؤ گے کچھ نہیں جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا ہوگا پرسوں کسی اور کا ہوگا یہ مٹی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اور جب آدمی کھڑا ہو کر جانے لگا تو کہا دکھنہ نہیں دیکھ گے کیا تو وہ بھی کھڑا ہوگے کہ کہ اب جیسے اس نے بڑا دلچسپ کیسہ ہے میں آخری بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ حجور بڑا کشت ہے جیون میں تو اس نے منتر لکھ دیا کاغج پر کہ اس کو لپیٹ کے رکھ لو اس کا جاپ کرتے رہنا تم کو مکتی مل جائے گی کشت دور ہو جائے گا تو اس نے کہا اچھا حجور چلتی ہیں دکھ دکھنہ تو اس نے بھی کاغج نکالا اور اس پر لکھا ایک لاکھ روپیہ اور کہا لیجی آپ کی دکھ چھڑا دوسرا آجم بولا نہیں یہ تو گھپلا ہے اوریجنل والی دکھ چاہیے تو اس نے آجم نے کہا کہ ہم کو بھی اوریجنل والی مکتی چاہیے تم یہ پرچہ دے رہے ہو تو ہم یہ پرچہ دیں گے اس کا مطلب کہ تم اگر دھوکہ دے رہے تو تھوڑا ہم بھی دے لیں اور اس لئے میں آرٹیکل 15 1 1 کی بات کرنا چاہتا ہوں اس دیش کو جس سمی کلم اور کتاب کی ضرورت تھی اندھ وشواص اور پاکھنڈ میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور اس لئے میں اس چیتاؤنی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میں وشو دیالے کا ایک پروفیسر جانتا ہوں کہ اگر کلم اور کتاب ہاتھ سے چھین لی گئی تو چیتنا نہیں پیدا ہوگی بابا صاحب اس لئے بنے کیونکہ انہوں نے پہلے پڑھائی کی تھی کبیر صاحب کبیر صاحب بن گئے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سچائی بیاں کی تھی اور اس لئے وہ کبیر بنے پھولے صاحب جا کر فرنچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن پر تھیوری پڑھتے ہیں اور گولام گیری امریکن ریولوشن کے نام سمرپت کرتے ہیں تب وہ پھولے بنے تھے شاہو جی مہاراج کی دھرتی پر کھڑا ہوں انہوں نے بابا صاحب کو پڑھانے کے لئے اور اخبار نکالنے کے لئے مدد کی کلم اور کتاب ہمارے لوگوں کی طاقت ہے اور آج ہمارے ہاتھ سے کلم اور کتاب چھنی جا رہے اور کیون وہ چاہتے ہیں کہ دھرم کے نام پر دنگا ہوتا رہے اور اس لئے میں آپ سے کہ کے جا رہا ہوں اور اس بات کے ساتھ ودا لینا چاہوں گا ہمارے کندھوں پر کرز ہے میں بھاشن دے کے چلا جاؤں گا آپ نے اتنا سممان سے بلائیا میڈم نے فون کیا تھا ہم آئے آنے جانے کھانے پینے رہنے بیوستہ اتنا اچھا منچ کارکم ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا میں بھی سممان لے کر چلا جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے سننے اتنے لوگ آئے اتنا پیار کر رہے تھے نہیں صاحب ذمہ داری اس کے آگے کہیں ہے سارا خطرہ مول لے کر اس سممیدھان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر نہیں بچائے تو ہم نے فائدہ لیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس دیش میں دلی میں کھڑے ہو کر سممیدھان کی پرتیاں جلائی گئی کی نہیں جلائی گئی ان میں سے کوئی جیل میں ہے نہیں ہے آپ اس دیش کو اند بشویس میں ڈھکیل میں ڈال دیا یہ کون سا سممیدھان بچا ہے جس کو من کرو جیل میں ڈال دو گوری لنکیش نریندر دا بھول کر پن سارے کلبورگی کو گولی مار دی گئی ان کا کرز ہمارے اوپر نہیں ہے یہ سممیدھان اگر بچا ہوتا تو ان کے قاتل جیل میں ہوتے کی نہیں روحید بیمولا کو مارنے والے گنہ گاروں میں سے کوئی جیل میں ہے کیا ہمارے لوگ آج بھی سب سے ادا جیل میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری نہیں باہر ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں نوکری مل گئی تو دیش کو ہمارا پیر ایک راجہ نے ایک درباری تھا اس کو جب پوچھتے تھے ایک دن کہا کہ تم کو کوئی دکت ہے تو کہ ہم کو گائے دودھ پینے کا بڑا شوق ہے تو گائے دے دیا جب تک گائے نہیں تھی تب تک آگے کہتا تھا آپ کے راج میں بڑا کشت ہے پیٹرول کا دام سو روپے اوپر ہو پر دن وہی گائے واپس لے لیجئے پھر دیکھے یہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس کو لگتا تھا سب کا پیٹ بھرا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور نویدن کرنا چاہتا ہوں اس سبھاگار سے باتیں دور تک جائیں گی میں جانتا ہم لوگ جاگروک لوگ ہیں صاحب میری جتنی عمر نہیں ہوگی اس سے زیادہ عمر جنہوں نے سنگھرشوں میں کھپائی ہے وہ لوگ بیٹھ مجھے سن رہے ہیں تو میں کوئی نئی بات نہیں کہنے آئے میں تو آپ سے حمد لے کر لٹوں گا تمام لوگوں نے سڑک پر لڑائیاں لڑی ہیں وہ ہسپیٹل بچانے کے لئے لوگ لڑ رہے وہاں پر تو ہم لوگ کوئی تیس مار خان لوگ نہیں ہیں اور ہم کوئی نئی بات کہنے آئے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ندرتا اور سچ بولنے کا ساحس جو ہمیں ہمارے پرکھوں سے ملا ہے اسی لئے ہم کو آج بھی دیش میں کوئی سممان ملتا ہے تو وہ پھول مٹ کر پیریار کی وجہ سے ملتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسی قابلیت نہیں ہم ان کے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے ہم لوگوں کے آنکھ میں کھٹکتے ہیں لوگ ہمیں کھوجتے ہیں کہ اس کے آواز کو دبا دیا جائے وہ تو ہم مٹ کر کے بھی خلاف تھے لیکن جب وہ نہیں ڈرے جن کے پورکھے ہمارے پورکھے ان کے پورکھوں سے نہیں ڈرے تو ہم ان مافی ویر کے پورکھوں سے ڈر جائیں گے کیا ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہم بینہ ڈرے اس سمیدھان کی پرستاؤنہ کے ایک ایک لبز کی حفاظت کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں ہم سنکلپ لیتے ہیں کہ سمیدھان کی پرستاؤنہ میں وید پیپل آف انڈیا ہمیں نفرت کسی سے نہیں کرنے ہمیں تو بڑا کر کے دل سب کو جھٹانا ہمارے پورکھے نے سب کے لیے کام کیا تھا بھائی جب پرابلم آف انڈیا روپی لکھا ڈاکٹر رمبیٹ کرنے تو اس کے اوپر آر بی آئی بنا تو آر بی آئی کیا کیا دلیت پیشڑیا دیواسیوں کے لیے تھا کیا وہ پورے دیش کے لیے تھا تو ہمارے پورکھے نے پورے دیش کو محبت میں پیار میں باٹا ہے اور اس کو اپیرویا ہے ہمارے بدھ نے سب کو انسانیت کا پڑھ پڑھا ہے اور آج ہمارے سامنے نفرت کا کھل چل رہا ہے پہچانی ان دشمنوں کو اور راجنیتی پر اس لیے ٹپڑی کرتا ہوں کیونکہ انتیم نیڑے راجنیتی لیتی ہے اس لیے بابا سامنے سچے وارث مانیور کانشی رام نے راجنیتی کو گرو کلی کہا تھا پرانے لوگ جانتے ہوں یہیں سے تو گئے تھے اور ہمارے یہاں جا کر انہوں نے اتھا پردیش میں ایک دلیت مہلا کو مکھ منتری بنا کر وہاں بیرسہ فولی ام بیٹ کر پیریار کا مشن چلایا ہے اس لیے میں آپ سے کہنے آیا ہوں میرے سیلیبس میں کیا پڑھایا جائے گا یہ راجنیتی تینک ہمیں نوکری ملے گی کی نہیں یہ راجنیتی تینک ہمارے دیش میں پیٹرول کتنے روپے لیٹر ملے گا سیلیڈر کتنے روپے ملے گا یہ راجنیتی تینک کرتی ہے تو ہم راجنیتی کو کیوں نہ تینک کریں اور اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر چوبیس میں جن کے دل میں منو اسمرتی ہے وہ واپس ستہ میں آگئے تو اس دیش کے سمدھان کو کہیں سے نہیں چھوڑیں گے اور ہاں ایک چیتاؤنی اور دے کر جا رہا ہوں سمدھان بدلیں گے نہیں اس بھرمی نہیں رہنا چاہی کہ کسی دن گوشنا ہوگی کہ آج سے سمدھان بدلا جا رہا نہیں سمدھان یہ ہی رہے گا مگر اندر سے اسے ایسا کھوکھلا کر دیا جائے کہ کہ ہمارے لوگ واپس اس گلامی میں پہنچ جائیں گے جس گلامی سے آزادی کی لڑائی فولے ام بٹ کر پیریار نے اپنا سب کچھ قربان کر لڑی تھی اور وہ ہوگی مانسک گلامی اور اس لئے میں آخری واقع بول کر آپ سے ودا لینا چاہوں گا ایک قوطہ مجھے بہت پیاری لگتی اس لئے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں خودار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا راشن جو آ رہا تھا افسر کے گھر گیا بھارت کو سمجھ آج کیا ہو رہا چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے مشال باہر جو ایک فقیر تھا سردی چہر کا بچوں کو مل گیا چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا بٹوارہ ہے صاحب اس دیش میں آکس فائم کی ریپورٹ بتاتی ہے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس تیہتر پرسنٹ سمپتی کا قبجہ گریب اور گریب ساماجک اور آرثک گیر برابری دور نہیں ہوئی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے سامنے اب آ کر دیکھئے گریب کو اتنا گریب کیا جا رہا ہے کہ وہ مجدور بن جائے اور بابا صاحب نے اس کو شاشک بنانے کے لئے کہا جاؤ اپنے گھر کی دیواروں پر لگ دو کہ چاروں طرف آگ لگی میرا بیمب سب سے پری بیمب ہے ایک جنگل میں آگ لگی صاحب تو اس قویتہ لکھی ہے اور یہ آخری میں بول کر میں اپنا واقع پورا کر رہا ہوں آگ لگی اس ورکش کو جلنے لگے پات اڑتے کیوں نہیں پکشیوں جب پنک تمہارے پاس ایک پیڑ کو آگ لگ گئی پیڑ کو آگ لگی تو پکشی کچھ جلنے لگے اڑے نہیں تو ایک قوی نے دیکھ کر پوچھا آگ لگی اس ورکش کو جلنے لگے پات اڑتے کیوں نہیں پکشیوں جب پنک تمہارے پاس ان چڑیوں کا جو جواب ہے وہ میرا جواب ہے پھل کھائیں اس ورکش کا وہ گندے کی نے پات دھرم ہمارا یہی ہے جلیں اسی کے ساتھ اس پیڑ کا ہم نے پھل کھایا ہے اس سمدھان کا ہم لاب لیا ہے آج بچانے کی باری آئی تو ہم اپنا پریوار بچا رہے ہم اپنی نوکری بچا رہے ہم اور پھر جاتی ایک بودھ پانی لاکر آگ پہ ڈالتی باقی پکشی ہس رہے تھے اتنی بڑی جنگل کی آگ لگی ہے وہ تمہارے ایک چونچ کے ایک بودھ پانی سے بجھے جائے گی اور ہمارے سماج کے لوگ بھی ہستے ہوئے کہتے ہیں تمہارے بچانے سے دیش بچ جائے گا تمہارے بچانے سمجدان ارے تم اپنی نوکری بچاؤ پہلے میرے بھی گھر والے کہتے ہیں بڑا بولتا رہتا اس کا کچھ بھروسہ نہیں کم سے کم پرمان پروفیسر ہو گیا ہوتا تو بھی بات رہتی ہم نے کہا پرمان پروفیسر جانے کتنے ہوئے اور ہوتے کہنا ضرور یہ کیونکہ وہ آگ کی لپٹ ہمیں محسوس نہیں ہو اس لئے میں لگ رہا کہ آگ ہماری دیش میں نہیں لگی تو وہ چڑیہ ایک بودھ جا رہے سمدھان بچانے کے اس لڑائی میں یاد رکھئے گا ہمارے آپ کے ہونے نہ ہونے کا سارا کچھ اس پر نربت کرتا ہے کہ اس دیش میں سمدھان ہوگا یا نہیں ہوگا ایسے لیے سب کچھ لٹا کر اس سمدھان کو بچا پائے تب ہمیں اس بات کا موقع ہے کہ ہم پھولے امبیٹکر پیریار کا نام بھی اپنے زبان سے لیں ورنہ جائبیم وہ بھی بول رہے ہیں جو ان کی شرر میں کھڑے ہو کر اپنے اندولن کو بیچ دیئے ہیں وہاں بھی جا کر مورتی پر مالا پیناتے ہیں بھائی وہ بھی جائبیم اور نمو بدھائے بولتے ہیں تو جائبیم بولنے سے اندولن نہیں بچے گا دیش بچانا ہوگا تو وہی بات کبیرہ کھڑا بجار میں لیے لوکا ٹھی ہاتھ اور جو گھر جارو اپنا چلو ہمارے ساتھ اسی بات کو کہتے ہوئے آپ سے بدہ لوں گا پھر ملیں گے جائبیم جائے منڈل سمویدھان زندہ بات اول گولان زندہ بات اور انقلاب زندہ بات